ناظرین کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت دانا تھا اور اس کا اطراف اس دور کے جو اس کے جتنے بھی دشمن تھے برطانیہ کے شاہ ریچائرڈ برنارڈ جتنے بھی تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ جنگی چالوں کا مہر تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی انہوں نے شکیت کی کہ اس کا خامد اسے مارتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ شراب بھی پیتا ہے تو میں آپ کے قاضی کے پاس گئی ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تو آپ میرے پاس آنے کے بجے آپ قاضی کے پاس جاتی وہ انصاف کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کے پاس بھی گئی ہوں لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا بلکہ فیصلہ انہوں نے میرے خامد کے حق میں دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اس کا جو خامد ہے اس کو بلایا جائے جب اس کے خامد کو بلایا گیا تو ناظرین اس کے خامد نے کہا کہ میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا میں نے اس کو کوئی نہیں مارا بلکہ اس کے جسم کے پر کوئی ایسا نشان بھی نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس پر سلطان بہت پریشان ہو گیا اس پر اس نے کہا کہ اس کو ایک دودھ پلایا جائے تو سلطان کے کہنے پر اس کو ایک دودھ پلایا گیا اس شخص کو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں زہر پلا دیا ہے اور اگر اب تم سچ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے اس کو کس طرح مارا کس طرح شراب پیتے تھے تو آپ تسلیم کر لو اگر اپنا جرم تسلیم کرتے ہو تو میں پھر آپ کو اس زہر کا تریعاق دوں گا اور آپ کا علاج کراؤں گا نہیں تو تم مر جاؤ گے اس پر وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور ناظرین اس نے پھر اپنے جرم کا اطراف کر لیا اس نے کہا جی میں اس کو مارتا بھی ہوں تشدد کرتا ہوں اور میں شراب بھی پیتا ہوں اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین کو ایوبی کو بتایا کہ میں شراب پی کر حکیم کی ایک ایسی دوا کھاتا ہوں جس سے سمیل جو شراب کی ہے بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میں اس پر تشدد کرتا ہوں ایسی جگہوں پر جہاں پر زخم نہیں بنتا تو اس پر اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا کہ آپ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں اس کو قید میں ڈال دوں یا اس کے ساتھ کیا سلوک کروں تو اس عورت نے کہا کہ میں اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہتی ہوں یا مجھ پر تشدد نہ کرے اور شراب نہ پیے جس پر وہ شخص اس نے معافی مانگی سلطان سے اور کہا کہ میں اور اندہ اس عورت پر تشدد بھی نہیں کروں گا اور شراب بھی نہیں پیوں گا لیکن آپ میرا علاج کروائیں میری جان بچائیں تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے آپ کو کوئی زہر نہیں پلایا یہ جو آپ کو پلایا گیا تھا یہ صرف دودھ ہی تھا اس میں کوئی زہر نہیں تھا تو ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی بلا شبہ جس نے اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ جسوسی میں اور پھر چھپا مار جنگ میں بہت جنی کے قابل تھا اس نے اپنے وقت کے جتنے بھی سلیبی جنگیں تھیں جتنے بھی بیتل جتنے بھی جنی کے حکمران تھے سب کو سلیبیوں کو اسی وجہ سے شکست دی تھی کہ وہ اپنی زہانت کے بلبوتے پہ اپنی جسوسی کے بلبوتے پہ اور اپنی چھپا مار جنگ کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا تھا ناظرین میں ہوں عبدالوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ